اسلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیو فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صدا خوش و خورم رکھے اور آباد رکھے اللہ تعالیٰ آپ کے سب کے کمانے والوں کی خیر فرمائے اور میری جتنے بھی پیاری پیارے بہن بھائی جو آؤٹ آف کنٹری میں رہتے ہیں جو ملک سے باہر ہیں اللہ پاک ان سب کی بھی روزی ڈسک میں برکر ڈالے تو چلیں آج کا جو ہے اب لوگ ہم شروع کرتے ہیں پر بیٹھے ہیں اور یہاں پہ آپ کو عارفین بھی نظر آ رہے ہوں کہ عارفین جو ہیں اپنے موں کے آگے پیٹی رکھ کے بیٹھے ہیں جو کہ ہماری یوٹیو فیملی نے بھیجی ہے اور ان بھائی کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اتنا تعاون کیا جنہوں نے مریم ایبو فیملی لوگ کو بہت زیادہ پسند کیا اور میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے یوٹیو فیملی کو بھی بتاؤں کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیا ہو سکتا ہے اس میں ہے تو یہ فروٹ ہے لیکن یہ نہیں بتا ہے اس میں کون سا فروٹ ہے چلے اس کو اپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو چلیں میرے اس کو کھولتے ہیں کھولو نا عارفین یہ تمہیں اسے کھول نہیں دی ہے یہ تو نہیں کھولنی میرے سے اہ اتر گئی اتر گئی ہے دور لگا کے ہی یا دور لگا کے ہوتی ہے یہ ہے مالٹیں اس میں ہے نا اور انجس میں اللہوں بھائی سے اس کو باقی بھی اس کی پھٹی ہے اسی طریقے سے زور لگاؤ نا عارفین ویسے سے تمبڑے طاقت پر بنتے ہوں آئی 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 أو تیری خیئر بہت شکریہ جنہاں نے ہمیں یہ پیٹی بھیجی اور ابھی میں ان کو نکال کے جو ہے نا وہ میں توکری کے اندر ڈالوں گی اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو یہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر کریں تو یہاں پر بید آج ہماری سہری جو ہے وہ بہر ہو رہی ہے ہارفین کو نا افرائی چینل بہت پرسندہ اور حسین کو نہاری بہت پرسندہ تو یہاں پر بید جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ میں نے گھٹریاں وغیرہ کھولی ہیں جو میں نے کپڑے تھے گرم بچوں کے وہ دھولائی کی ہیں سارے تو وہ سارے اب کھول کے نا تو میں تہل لگا رہی تھی کیونکہ موسم جو ہے نا کافی چینج ہو گیا ہمارا نا اب یہ آپ کو میں دکھاتی ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں موسم جو ہے نا کافی چینج ہے بڑی تیز دھوپ نکلتی ہے اور نا گرمی کی بہر سب یہ گرم کپڑے جو نہیں پہنے جاتے تو لہٰذا پھر میں نے ابھی زہرہ کے بھی نا جو ہے جتنے بھی یہ موٹے والوٹ کے کپڑے تھے آپ کے سامنے اب گرمی میں یہ پہنے نہیں جاتے تو یہ زہرہ کے جتنے بھی موٹے کپڑے تھے نا یہ سارے میں نے تہل لگا کے تو میں نے سوچا کہ اب میں ان کو نہ رکھ دیتی ہوں کبر میں کیونکہ اب جو ہے نا دوسرے کپڑے جیسے کارٹن کی ہے نا تو وہ نکالوں گی تاکہ وہ بچی نا ایزیلی پہن سکے تو جیسے اب یہ موٹے پر جامعے بغیرہ ہے نا تو یہ نہیں ڈلتے اب اور امیر کے اور عارفین کے بھی جو ہے نا وہ میں نے تہل لگا کے رکھ لیں ابھی نیچے آپ کو بتا ہر طرف کپڑے کپڑے بکھرے ہوئے یہ والے بھی جو ہے نا یہ امیر کے آپ کے سامنے یہ ڈفل ٹائپ کے نا تو یہ بھی میں نے اب سارے نکال دی ہیں یہ امیر کا بلینکٹ بغیرہ تو یہ بھی میں ابھی رکھ دوں گی کیونکہ اب جو ہے موسم چینج ہو رہا ہے تو ایک دو کپڑے جو ہے نا گرم میں ہمیشہ باہر رکھوں گی تاکہ اگر ضرورت پڑے گی نا تو نکال کے تو امیر کو پہنا دوں گی تو یہاں پر جیسا کہ نا زارہ کے میں نے ایک سائیڈ پر فینسی کپڑے رکھ دی ہیں کیونکہ بیٹیشمی کپڑے جو جارجڑ کے ہیں ابھی ان کا موسم ہے تو وہ ایزی لی پہننے جاتے ہیں تو ابھی میں نے وہ بغیرہ جو ہے نا اس کبرڈ میں رکھ دی ہیں اور نا ابھی جو سردیوں کے نکالے ہیں نا وہ ابھی میں نے بغیرہ اٹھانے میں نے کہا ساتھ ہی رہا ہوں کیونکہ کافی زیادہ نا گرمی ایک دم سے جو ہے موسم چینج ہوا ہے تو اس کی وجہ سے نا گرم کپڑے پہنے نہیں جا رہے تو میں نے کہا دوسرے نکالوں تاکہ اگر سویٹر بغیرہ ڈالنے تو اس کے اوپر ڈالنے تو یہاں پر بھی میں نے امیر کے اور عارفین دوروں کے کپڑے جو ہیں یہ میں نے سارے نیچے رکھ دی ہیں تاکہ یہ سردیوں کے اور کبر میں اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں یہاں سے نکال بھی لوں گی اور اگر نہ ضرورت پڑی تو پھر یہاں پر میں نے کٹھے کر کے نیچے رکھ دیں یہ کپڑے یہاں پر ویرز چارٹ کے لیے میں نکال رہی ہوں ابھی بھلے بھلے نکال رہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سوفٹ ہے کتنے نرم ہے کوئی آپ کو ان کے اندر گھٹلی نظر نہیں آئے گی کیونکہ اکثر ہم جب بھلے جو ہے نا گھر پر بناتے ہیں تو اس میں گھٹلی رہ جاتی ہے جو کہ کھانے میں بلکل بھی نا اچھی نہیں لگتی تو اس کی آپ کو میں ایک ٹی بھی یہ ہی دوں گی کہ جب بھی آپ بھلے بنائیں تو اس کا جو بیٹر ہے نا وہ زیادہ سکت نہ بنائیں اگر آپ زیادہ سکت بنائیں گے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ گھٹلی جو ہے وہ رہ جاتی ہے اور جتنا آپ بیٹر جو ہے نا سوفٹ اور سموت بنائیں گی اور اتنا ہی جو ہے نا آپ کا جو ہے بھلے بڑے اچھے بنیں گے اور اس میں کوئی اتنا زیادہ ریسیپی کوئی خاص نہیں ہے بڑی ایزی سی ریسیپی ہے آپ نے سر بیسن میں تھوڑا سا آپ نے بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے بیکنگ سوڈا ڈال کے تھوڑا سا اور اس کو آپ نے اچھے دیکھے سے پھینڈ کے حضب ممور نمک ڈالنے اور رکھ لیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست جو ہے نا بھلے تیار ہو جائیں گے آپ کے گھر پر ہی اور یہ جو دوسرے بھلے ہیں نا بزار والے اس سے کئی گناہ زیادہ اچھے بنتے ہیں